اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وولڈ ناظرین ایک ہفتے میں دوسرا ایرانی پولیس آفیسر گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان کے پولیس سربراہ نے بتایا ہے کہ پولیس میں میجر رینک کے افسر کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں ابباس راہ انجان نامی پولیس آفیسر ہلاک ہو گیا برگیڈیر احمد تحری کے مطابق میجر ابباس کے قتل کا طریقہ کار بھی چاند روز پہلے ہلاک کیے جانے والے کرنل کے قتل سے ملتا جلتا ہے فارس نامی ایرانی ایجنسی کا کہنا ہے کہ میجر ابباس انجان کے قتل کی واردات جمعے کے روز رات دس بجے ہوئی جب مقتول پولیس آفیسر اپنے اہل خانہ کی ہمراہ ایران نشہر سے واپس لوٹ رہے تھے پولیس سربراہ کے مطابق نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس آفیسر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ طبی امداد ملنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے حمل آوروں سے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے پولیس آفیسر کے قتل کے اسباب ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے چاند دن پہلے ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس بریگیٹ کے عالی اہددار کو ملتی جلتی کاروائی میں قتل کر دیا گیا تھا واضح رہی کہ گزشتہ اتوار کو دو مسلح موٹر سائیکل سواروں نے کرنل سیاد خدائی کی سفید رنگ کی کار پر گولیاں برسائیں اور اس کے بعد وہ جائے حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقعے کے بعد سیاد خدائی کی خون میں لط پت لاش تہران میں ان کے گھر کے قریب سے ملی تھی ایران میں نومبر دوہزار بیس کو ایک مشہور جہوری سائنسدان محسن فخری زادہ کے موٹر کیٹ پر بھی ایسی ہی فائرنگ کر کے انہیں حلا کر دیا گیا تھا تہران نے اس کاروائی کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہی ہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے میل آئیک آن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ ڈاکس میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد